بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کا اپنے آن لائن بائیک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت اچھا ہے نایاب ٹاپک ہے سیونٹی چینہ بائیک ہو یا ہنڈا سیڈی سیونٹی ہو یا ڈریم ہو یا پریڈر ہو کوئی بھی بائیک ہو اس کے اندر ریکٹری فیر لازمی لگا ہوتا ہے جو کہ یہ سب دوستوں کو نظر آ رہا ہے یہ چینہ موٹر بائیک ہے اس کے اوپر میں نے ہنڈا سیڈی سیونٹی کی ویرنگ انسٹال کی تھی تو اس ٹاپک یہ تھوڑا سا سرکٹ آگے پیچھے ہے تو اس کا ایشیو کوئی نہیں ہے جو نیوٹرل کا فیس ہے وہ بلکل باڈی کے ساتھ ٹیٹ کیا ہوا ہے یہ ریکٹری فیر ہے دوستو یہ ریکٹری فیر بیسک بہت سارا کردار آزا کرتا ہے ریکٹری فیر کا کم ہوتا ہے میگرڈ کوئیل کرنٹ دیتا ہے ریکٹری فیر کو ریکٹری فیر تھنڈا کر کے بارہ وولٹ بنا کے تو آگے بیٹری کو بھی چارج کرتا ہے سیدھی لائٹ کی طرف لائٹ کے جو ہیڈلٹ کیس ہے اس کے اندر بھی ویر جا رہی ہے جو کہ لائٹ کو بھی چلا رہی ہے اور یہی ویریں یہاں سے ایک ویر نکل رہی ہے ریڈ وہ سیدھی بیٹری کو چارج کر رہی ہے جب یہ ڈس ہوتا ہے مطلب کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہیڈ لائٹ کا بلپ آپ چینج کرتے ہیں تھوڑا سا بھی میلز کے تین ہزار آرپیم کر لیں تین ہزار یہ چار ہزار آرپیم جب ایکسیلیٹر دیں گے آپ کو تو بلپ ڈس ہو جائے گا بیٹری بالکل چارج نہیں ہوگی انڈیکیٹر وغیرہ بند ہو جائیں گے ہارن بند ہو جائے گا کیونکہ بیٹری کے اوپر ہی انڈیکیٹر وغیرہ چلتی ہیں آہ سوری ہارن وغیرہ چلتا ہے اور جو اس کا ریکٹری فیر ہم نہیں چینج کرتے اس کا نقصان یہی ہے اگر ہم اس کو چینج کر دیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے چینج کیسے کیا جاتا ہے اور مکمل یہ کیوں جلا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم نے چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنے کی وجہ وہ بھی آپ سب دوستوں کے ساتھ بیان کرنی ہے کہ یہاں سے میگنٹ کوئل کڑے سے جو ویرز آ رہی ہیں اس میں ریڈ کے سوری ہے وائٹ کلر کی بھی ہے ییلو کلر کی بھی ہے بیلو کلر کی ویر بھی ہے اور گرین کی بھی ہے اور بلیک کلر کی ویر ہے جس کے پر ریڈ لین لگی ہوتی ہے سٹارٹنگ کوئل کی ہوتی ہے اور ایک کوئل ہوتی ہے سٹارٹنگ کے لیے باقی جتنے بھی ہوتی ہیں ساری ریکٹری فیر کو کرنڈ دے رہی ہوتی ہیں اور ریکٹری فیر آگے ہیں بیٹری کو آ رہا ہے ہیڈ لائٹ کو چلا رہا ہوتا ہے اور اس ٹائم اس کا جو ریکٹری فیر ہے وہ جل چکا ہے جیسے ہی ایکسیلیٹر تھوڑا سا دیتے ہیں موٹرو بائک کا بلب ڈس ہو جاتا ہے اور بیٹری بھی چارج نہیں ہو رہی اور سٹارٹنگ پہ بھی انڈیکیٹر ہارن وغیرہ نہیں چل رہے ہیں کیونکہ یہاں سے کنیکشن نہیں جا رہا اندر مطلب کہ ڈس ہو چکا ہے ویر میں اندر کرنڈ نہیں ہے سب سے پہلے ہم موٹرو بائک کے یہ ریکٹری فیر کا کیس اتاریں گے کیس اتارنے کے بعد میں یہاں پہ سب دوستوں کو کرنڈ چیک کرنے کا طریقہ کار بتا دوں کہ اس کا کرنڈ کیسے چیک کیا جاتا ہے جی تو دوستو یہ ریکٹری فیر نکلا ہوا ہے اب موٹرو بائک ہم سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹرو بائک سٹارٹ کرو بیٹا تھوڑا آر پیم اس کا تیز کریں گے تاکہ ہم کرنڈ ایزی چیک کر سکیں اس کو بھی باڈی کے لوئے کی کسی چیز پہ بھی ہم لگا دیں گے اور ہم چیک کریں گے سب سے پہلے یالو کلر کی تو یالو کرنڈ دے رہا ہے مطلب کہ میگننٹ کوئل کڑا ایک تار پہ پاس ہو چکا ہے اب دوسری تار پہ ہم چیک کریں گے ویر کو تو وہ ہے وائٹ کلر کی اس کو بھی چیک کر لیں یہاں پہ بھی کرنڈ آ رہا ہے اور جو وائٹ کلر کی ویر ہوتی ہے اس کے اندر کرنڈ زیادہ ہوتا ہے اور جو یالو کلر کی ویر ہوتی اس کا کرنڈ جو تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اب دونوں ویر کے اندر کرنڈ موجود ہے یالو کلر کے والی ویر میں بھی کرنڈ موجود ہے اور وائٹ کلر کی ویر میں بھی کرنڈ موجود ہے اب ہم اس کا ریکٹری فیر چینج کرنے لگے ہیں اچھا ریکٹری فیر اب یہاں سے ہمیں میں ریکٹری فیر کلپ سے چیک کر رہا ہوں اگر یہاں پہ ویر کرنڈ نہیں دے رہی تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئل کڑا جل گیا ہے آپ نے جو میگنٹ کوئل کڑے سے ویر نکل رہی ہے ییلو کلر کی جیسے ویر ہے میں ایک منٹ چھوٹی ساتھ آپ سب دوستوں کو ایکسپیرمنٹ کر کے یہ چیک کروا دوں اچھا اب یہ جو ویر ہے ییلو اینڈ وائٹ ہم اس کے اندر بھی لگا کے ایک منٹ پر چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آ رہا ہے کرنٹ اور اس کے بھی اندر کرنٹ آ رہا ہے تو مطلب کہ میگنٹ کوئل کڑا کرنٹ اپنا بلکل پرفارمس پوری دے رہا ہے اگر یہاں سے راستے میں کوئی ویر ڈیمیج ہو گئی ہے اور اس کلپ تک کرنٹ نہیں آ رہا تو آپ ڈریکٹ بھی اس کو آپ لگا سکتے ہیں بائی پاس کر سکتے ہیں اگر ییلو ہے تو ییلو کے ساتھ جب لگائیں گے تو ایک ییلو کی پوری کی پوری ویر بیر و بیر بائی پاس آپ ہیڈ لیٹ کے اندر لے کے جائیں گے اس کے بعد آپ کا بلپ جلے گا اب یہاں پہ ریڈ کلر کی ویر میں کرنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ ہوا ہوا ہے میں اس کا جو سٹارٹنگ میگرڈ کوئل کرے گا وہ ڈریکٹ ہر جگہ کرنٹ جا رہا ہے اب ریکٹی فیر ہم یہاں پہ دوستو چینج کرنے لگے ہیں اور ریکٹی فیر میں یوز کر رہا ہوں کرون لی فان کمپنی کا اب ہم اس کو نکال کے اس کلپ کے اندر لگائیں گے یہ ریکٹی فیر لگا دی ہے اب ہم اس کے ہیڈ لائٹ دوستو چیک کر لیتے ہیں دونوں پوائنٹ چال رہے ہیں اب ہم اس کو ایکسیلیٹر دیتے ہیں تو یہ بلپ ڈس نہیں ہوا اگر میں اسی پرانے ریکٹی فیر پہ اس کو ایکسیلیٹر دیتا ارپیم تیز کرتا تو یہ بلپ ڈس کر تین بلپ ڈس کر چکا ہے اب چوتھے پہ میں نے یہی چیز سمجھیا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ یہ چیز بھی شیئر کرتا چلوں کہ اگر بلپ بار بار ڈس کر رہا ہے بیٹری چارج نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریکٹی فیر کے اندر پرابلوم ہے آپ ریکٹی فیر چینج کریں ریکٹی فیر چینج کرنے کا طریقہ کر کرانٹ کو چیک کرنے کا طریقہ کر پوری ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ چیئر کر دیئے اور اپنی بات کا میں اقتطام کروں گا آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا اور سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینج کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک میں آن لائن بائک سپیشلز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ